وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا اور اگر تمہیں کسی طرح کا اس میں کبھی شک ہو تم میں سے کسی کو یہ صرف ایمان لانے والے سے نہیں کہہ جا رہے خطاب کس سے یا یور ناس دنیا کے انسانوں جو چلا ہیں ان دیفنیشنز کے بعد اب قرآن کا مضمون سٹارٹ ہوا ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا آیت نمبر ٹونٹی ون سے اصل مضمون سٹارٹ ہوا ہے ایڈرس اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے نازل فرمایا اپنے بندے پر اس میں کسی طرح کا شک کہ یہ ہماری طرف سے ہے گئے نہیں ہے تو پھر یہ چیلنج ہے فَا تُو بِ سُورَتِ مِمْ مِسْلِ ایک سُورَت لیاو اس کے مِسْل وَرُو شُحَدَاءُكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ جتنے چاہو جتنے یہ دو جگہ اور کہا یہ ایک سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا کہا کہ جتنے چاہو جتنے چاہو لیاو ایک جگہ فرمایا کہ اس جیسا قرآن نہیں لاسکتے تم انسانوں اور جنوں سب کو لے لو پھر ایک جگہ فرمایا دس سورتیں نہیں لاسکتے ایسی اب یہ کہا ایک سورت نہیں لاسکتے ان کو کمبائن اگر آپ کریں سب کو قرآن شریف کی کسی ایک اگر سبجیکٹ پہ آپ کو غور کرنا تو اس سے ریلیٹیڈ جتنی چیزیں ان سب کو لینا ہوگا آپ کو نہیں تو بعض جگہ کچھ غلطی ہو جائے گی ایک سورت ہے مثلا چھوٹی سی سورت اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ فَسَلْ لِلِ رَبِّكَ وَنْهَرْ اِنَّا شَانِيَكَهُوَا لَبْتَرْ تِينَ آئیتِ اب کوئی تین ایسی ملتی جلتی لکھ دے اور کہے ہم لے آئے اس لئے کہا کہ یہ چھوٹی چھوٹی یہ اتنی چھوٹی سورتیں ہیں ان جیسی دس ہوں کم سے کم ایک سورت لاؤ تیس آیتوں کی تو ہو اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ تم اس کے مثل کوئی چیز لے آئے اس جیسی لے آئے تو سورت کا مطلب یہ بہت چھوٹی چھوٹی والی جو آیا تھے ان جیسی دس سورتیں ہوں ایسی ایک سورت کم سے کم کہا لے کے آؤ اس کے مثل یہ چیلنج عرب کے اندر تو بڑے بڑے شاعر تھے زبردست بڑے بڑے صاحبِ کلام لوگ بھی تھے ادھر قریش کے رسول اللہ صاحب کے ساتھیوں میں نہیں تھے قریش میں نہیں تھے بڑے بڑے صاحبِ کلام تھے وہ واقعی دنیا کو عجم کہتے تھے گونگے عرب اپنے مقابلے میں یہ اس میں لیٹریچر میں بے پناہ ان کی مہارت تھی ایکسپرٹیز تھی اور اسپیشلی شاعری میں ان کی رسول اللہ صاحب کی زندگی میں یہ چیلنج تھا کوئی کھڑا نہیں ہوا کوئی ایک تو کھڑا ہوتا جو کہتے تھے کیسے روکے ہی سے پھر انہوں نے مدہ کھڑانا شروع کیا پھر انہوں نے ظلم کرنے شروع کیا اس سب کی تو ضرورت ہی نہیں تھی پھر بات کو جنگیں شروع کرتی جب چلے گئے یہاں سے نہ ظلم کرنے تھے نہ جنگیں کرنی تھی نہ خوش آمد کرنی تھی نہ چچا ابو طالب کے پاس جانتا ہے کہ ترہ سمجھائیے نا بتیجے کو اس جیسے کلام لے آتے بات تو سب وہیں ختم ہو گئی تھی کہ لے آئے لوگوں ڈیفیٹ کر دیا ہڑا دیا یہ نقائش سے چھا لاؤ اس جیسے ہی تو لے آؤ سپیریئر کی بات تو الگ ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا انہوں نے جنگیں کی لیکن اس جیسے کلام نہیں لائے لا نہیں سکتے تو اس کے بعد سے آج تک چھ سات لوگوں نے کی کوششیں ڈیفرنٹ سینچریز میں ایک رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسالمہ ایک شخص تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس نے بھی لکھا تھا ایک کلام وہ ایک اس میں کہا ہے وہ الفیل وَالفیل وَمَعْدْرَاکَ مَلْفیل الفیل معنی ہاتھی مَلْفیل تم ہاتھی کیا ہوتا ہے وَمَعْدْرَاکَ مَلْفیل تم سمجھے بھی ہاتھی کیا وَالْقَارِيَا وَالْقَارِيَا وَمَعْدْرَاکَ مَلْقَارِيَا ہم یہ لکھیں اب اس کے بعد جو کریٹکس ہیں جو بات کو اس کے جاننے والے ہیں زبان کے جاننے والے مسلمان نہیں سب اورینٹلس غیر مسلم انہوں نے کہا کبار ہے سب اس کے مقابلے میں یہ قرآن جو کچھ بھی ہے یہ سب چیزیں پھیک دینے کی تو پھر اس کے بعد جو جن لوگوں نے کوششیں کی آج تک ان سب نے وہ پانچھے ساتھ ڈیوہ دا سال میں پانچھے ساتھ لوگوں نے چیلنج ایک سپٹ کیا یا اہزر کرنے کی کوشش کی اور پھر اٹھا کر بعض نے بیچ میں پھیک دیا کہ ہمارے بس کا نہیں بہت بہت دن کوشش کرنے کے بعد اور پھر جنہوں نے کچھ لکھا اس کو غیر مسلم جو عرب کے اچھی ایکسپرٹ تھے انہوں نے کہا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے کوئی مقابلہ ہی نہیں کیا جا سکتا قرآن سے اس کا کوئی لے کر نہیں آیا آج تک ان چھ ساتھ کے علاوہ ڈیڑھ ہزار سال کے اندر لاتے نا یہ تو دنیا والوں کے لئے چیلنج ہے اب ہمارے اندر سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہے اس کے مثل یہ تو ہمارے لوگوں میں سے کہتے ہیں آکر کہتے ہیں اس کے مثل ہے مثل تو نہ کہتے پھر ہم مان لیتے یہ ایک حدیث بتاتے ہیں یہ حدیث کا ابھی شروع کا لفظ ہے آگے پوری چلے گی کہا رسول اللہ صاحب نے فرمایا یہ بتائے گیا یہ روایہ کہ خبردار مجھے تو قرآن بھی دیا گیا کتاب دی گئی اور اسی کے مثل دیا گیا اس کے ساتھ ایک اور دے دیا گیا وہ جیسے آپ حدیثیں کہتے ہیں یا روایات ہم لوگ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ گڑ کر لائی گئی جب قرآن یہ کہہ رہا ہے تم اس کے مثل نہیں لا سکتے دنیا کو بلالو کس کو کہہ رہا ہے اس کے مثل نہیں لا سکتے اس کے علاوہ کسی چیز کو تو نہیں کہہ رہا اب رسول اللہ صاحبی کی زبان سے یہ کہلوائی جا رہا ہے کہ مجھے یہ قرآن تو دیا گیا لیکن اس کے مثل بھی دیا گیا اس کے ساتھ مثل اگر نہیں کہا ہوتا تو ہم مانتے کہ بات سچی ہے مثل کیسے آ جائے جب قرآن نے کہا ہے تو بات اتنی تھوڑی درست ہے اور آگے بھی سنیں اس کے مثل بھی عربی نہیں پڑھتا اب میں ٹرانسلیشن دیکھ لیے سن لو خوب غور سے ایسا ہوگا آگے جا کے کہ ایک پیٹ بھرا آدمی مسندوں پر ٹیکے لگائے ہوئے یہ کہے گا تمہارے لئے قرآن کافی ہے علیکم بیہاد القرآن تمہارے پر پابندی بس قرآن کی لازم ہے حلال بس اسے جاننا جو اس قرآن نے حلال کیا ہے اور جسے اس قرآن نے حرام کیا ہے اسے حرام جانتے رہنا کوئی بری بات ہے اس کے اندر کہا یہ تو بہ خطرناک ہو جائے گا آگے جا کے کوئی یہ کہے گا قرآن پر پورا ماننا قرآن میں جو حلال ہے اسے ہی حلال سمجھنا قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھنا خبردار سن لو ایسے لوگ نکلیں گے بات کو کیا باتیں کہی جان رہی ہیں تو دین سے ہٹانے کی باتیں کہی جان رہی ہیں قرآن نے کیا کہا تھا چند باتیں میں کہہ دوں بہت ہیں جو قرآن نے وارننگ دی تھی وَلَا تَقُلُوا لِمَا تَصِفُوا أَلْسِنَتَكُمُ الْكَذِبَا هَذَا حلالٌ وَهَذَا حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبُ دیکھو تمہاری زبانیں ایسا نہیں کرنے لگے کہ تم اپنی زبان سے یہ کرنے لگو جھوٹ بالکل کہ یہ حلال اور یہ حرام یہ تمہارا حق نہیں ہے یہ تو پھر اللہ کے اوپر جھوٹ کرنا ہو جائے گا اگر تم نے حلال حرام شروع کر دیا تو یہ آیت کس پر سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئی تھی وہ بھی شامل ہیں اس میں حلال حرام ڈیکلیئر کرنا نبی کو بھی حق نہیں ہے یہ بھی میں نہیں کہہ رہا یہ بھی قرآن نے کہا ہے دیکھئے آگے آئے گا اب سب بتائے جائے چکا تمہیں اللہ نے پوری تفصیل کر دی جو تمہارے پر حرام کیا تھا بس یہ اللہ نے کہہ دیا یہ قرآن کہہ رہا ہے نبی سے کہہ رہا ہے نبی سے اللہ نے کہا سورہ تحریم کی آیت پہلی آیت دیکھو جو اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہیں حق نہیں ہے کہ تم اسے کہیں حرام کر دینا نبی سے کہا کہ اے نبی جو اللہ نے تمہارے لئے حلال کر دیا ہے اسے تم حرام مت کرنا تمہیں رائٹ نہیں ہے تو یہ واضح کر دیا کہ نبی کو حلال حرام کا رائٹ نہیں ہے کہ ہم نے جب حلال کر دیا ہے تم حرام نہیں کر سکتے تمہیں پسند نہیں بات دوسری ہے لیکن حرام نہیں قرار دے سکتے تم جسے اللہ نے حلال کیا ہے تو نبی کا رائٹ کلیر کر دیا نہیں ہے قرآن نے کہا بلے سخت الفاظ ہیں اعلان کر دو نبی سے کہا ہے اب ہم سے کہہ دیں آپ سب سے کہہ دیں لوگوں سے کہہ دو کہ ان سے کہہ دو لوگوں سے کہ مجھے تو جو وہی میری طرف کی گئی ہے اس کے اندر میں کوئی چیز کھانے کی چیزوں میں حرام ان چیزوں کے علاوہ نہیں پاتا مدنی شورت ہے یہ آخر کے دور میں نازل ہونے والی آخر کے میں جو چیزیں اپنی وحی میں جو اللہ نے نی طرف وحی کی گئی ہے اس میں کھانے پینے کی چیزوں میں مجھے کچھ بھی حرام ان چیزوں کے سوا نہیں ملنا کہ مردار ہو یا بیتوہ خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو یہ تو ہیں ناپاک اور فسطر اوہ اللہ لغیر اللہ بھی یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر زبا کر لیا گیا ہو ان کے سوا مجھے تو کچھ بھی ہے جو بھائی اللہ نے میں اتباس کی کچھ بھی حرام نہیں ملتا تم یہ لوگوں کو بتا دو مدینہ میں نادل ہوا یہ شروع کی طور کی باتیں نہیں ہیں آخر میں ہاں کوئی انتہائی استرار میں بیچینی کی حالت میں ایسا پڑ جائے کہ اس کے لئے ناممکن ہو جائے تو اس وقت حرام حلال نہیں بنے گا کہ اس وقت حلال ہے اس وقت اسے گناہ نہیں ہوگا اس کا حرام تو رہے گا استرار کی حالت میں سخت بیچینی کی حالت میں تو پھر کتہ بلی کیا ہے یہاں بھی اس میں تو آئے نہیں قرآن نے کہا کہ کہا کہ حلال بھی ہو طیب بھی ہو تمہیں جو روزی ہم نے دی اس میں تھے پاکیزہ چیزیں کھانا نبی نے وہ چیزیں بتائیں جو پاکیزہ نہیں کی حرام نہیں کر سکتے وہ اور چیزوں کو جب قرآن نے اتنے ساب لفظوں میں کہہ دیا کہ اس کے علاوہ یہ بھی کہے دو کہ میری وحی میں جو میری تب وحی بیجی گئی اور کچھ حرام مجھے نہیں مل رہا تو پھر واقعی چیزوں کو نبی حرام نہیں کر سکتے نبی کہے یہ غیر پاکیزہ ہے غیر طیب ہیں اس لئے کہ اس کی تفصیل نبی نے بتائی قرآن نے نہیں ڈیٹیل رکھی بہت سی ڈیٹیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کسی حلال کو حرام نہیں کیا یا جسے اللہ نے حرام نہیں ٹھہرائے تو اسے حرام نہیں کیا اجازت نہیں لیکن قرآن نے کہا وہ پاکیزہ بھی ہو تمہیں نقصان پہنچانے والی نہ ہو ہم نے تو حرام نہیں کی ایکسٹریم کیسز کے اندر کہیں استعمال کر لیں گے لوگ لیکن ان جنرل وہ نقصان پہنچانے والی اس سے بھی رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتا دی کہ وہ کیا کیا ہیں وہ جن کے نیچر کے اندر تشدد ہو وائلنس ہو ہنسہ ہو جن کے یہ کیلے دانس نوکیلے ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزیں مختلف طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں یہ غیر پاکیزہ کا مطلب وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے تمہارے لئے ہولسم فائدے کی نہیں ہے کسی نیکیسی جگہ ہمارے ہاتھ تو پھر میں نے تو صرف اس پر لے کے چلا اب پھر وہ حدیث میں لے کے چل رہا ہوں یہ تو بیچ میں حدیث کے ٹکڑے پہ میں نے کہا لوگ کہنے لگیں گے کہ دیکھو صرف قرآن کے حلال حرام کو ماننا اور کچھ مت ماننا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک علوائے جا رہا ہے ارے پھر اسی کو تو مانیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی کہا ہے اب حدیث کا اگلا ٹکڑا درہا اسے بھی سن لیئے تو خود آپ کومن سینس سے مان لیں گے کہ یہ کیا ہے اس پر میں کوئی کومنٹ ہو تب سے ابھی نہیں کروں گا یہ حدیث کا لاس پارٹ ہے وہ جو حدیث کہلاتی ہے وَمَن نَزَلَ بِقَوْبٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوح کہیں اگر تم کسی جگہ جاؤ کسی بستی میں اور کسی قوم کے مہمان اگر ہو تو اس کی ذمہ داری ہے کہ تمہاری مہمان نوازی کرے وہ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوح اگر نہیں کرے مہمان نوازی تمہاری فَعَلَيْهِ أَنْ يَوْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ تو جتنی وصول کر لینا ان سے جتنی مہمان نوازی کا حق تھا اگر وہ نہیں کرے تو پھر تمہیں یہ حق ہے یہ رائٹ ہے کہ تم ان سے اتنا وصول کر لینا جتنا تو ان کو مہمان نوازی کرنی چاہیے تھی کیا تعلیم ہے بھئی کرنی چاہیے انہیں مہمان نوازی اچھی بات ہے ضروری ہے اچھا نہیں کر رہے کچھ ہیں بد اخلاق ہے تو وہ اس بد اخلاقی برے کہلائیں گے دنیا کے اندر اگر گناہ تک پہنچ جائے گی تو گناہ ہوگا گناہ تک نہیں پہنچے گی تو دنیا کے اندر ہر جگہ پر ان کو تھو تھو کریں گے لوگ کہا مہمان جتنا اس کا حق تھا تمہاری مہمانی کا وہ انہیں وصول کر لینا اگر تمہاری نیکی مہمان نوازی تو انہیں مار کے وصول کر لوں کہ یہ تو تم نے کیا نہیں اب لاؤ تمہیں اتنے پیسے دینے پڑیں گے اتنا مال دینا پڑے گا یہ تو ہمارا رائٹ تھا یہ سکھایا جا رہا ہے یہ اسی قوارٹ ہے اسی حدیث کے اندر ہے وہ جو حدیث کہلاتی ہے اسی روایت کا حصہ ہے تو یہی نہیں مانمو گیا جھوٹی ہے اور کہاں سے ایک حدیث اور سن لیجئے وہ ترمیزی میں ہے اور ابن ماجہ دو حدیث کے مجموعہ میں کہ رسول اللہ صاحب نے فرمایا اللہ کی کتاب کے اندر جو حلال اللہ نے اپنی کتاب میں جسے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنا اللہ نے اپنی کتاب میں جسے حرام کرا دیا ہے اسے حرام سمجھنا اب یہ تو اس کے خلاف ہے اب ایک حدیث کی کتاب میں ہمیں یہ حدیث مل رہی ہے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں جسے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھنا اللہ نے اپنی کتاب میں جسے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اب ایک تو حدیث کے نام پر یہ مل رہی ایک حدیث کے نام پر یہ مل رہی کہیں ایسا نہیں ہو کہ تم اسی کو حلال عظام سمجھنے لوگ ہو تو دونوں ٹکڑا رہی ہیں آپ کسے مانیں گے اس میں سے اب دو چیزوں میں دی ایک تو غلط ہے دونوں حدیث کے نام پر ہیں جب دو ٹکڑا رہی ہیں اور دونوں حدیث کے کتابوں کے اندر ہیں تو ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے جیسے پچھلی کتابوں کے اندر تھا وہ تعلیم بھی ہے جو صحیح ہے وہ تعلیم بھی ہے جو لوگوں نے بھر دی ہم کیسے صحیح مانیں قرآن سے جو میچ کر رہی ہے وہ صحیح ہوگی جو قرآن سے ٹکڑا رہی ہے وہ غلط ہمارے پاس ایک کسوٹی ہے ایسے ہی جب ہمیں دو روایتیں مل رہی ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی کہ جو اللہ اپنے کلام کے اندر جیسے حلال ٹھہرا ہے اسے حلال سمجھنا اور جیسے اللہ نے اپنے کلام میں حرام سمجھا ہے اسے حرام ٹھہرا ہے اسے حرام سمجھنا اب ایک دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مل رہی ہے کہ دیکھو بڑے تدگاو تکیہ لگا کے کہنے والا یہ ملے گا بھلا پیٹ بھلا کہ اللہ نے جیسے حلال ٹھہرا ہے اسے حلال سمجھنا اللہ کے کلام کو اپنے لئے سکابی سمجھنا اللہ نے جیسے حرام تھیر ہے اسے حرام سواجنا کہیں تم محسا مت کر بیٹھنا تو اب یہ دو ٹکراتی ہوئی چیزیں مل گئی آپ کسے مانیں گے ایک کو تو چھوڑنا ہے نا ایک کو غلط ماننا ہے تو جو قرآن سے ٹکراتی ہے اسے ہم کینسل کر دیں گے جو قرآن کے مطابق سے لے لیں گے جب ہم نے اسے کینسل کر دیا تو اسی کے اندر یہ چیز بھی ہیں وہ مثلہو ماہو ایک اور نازل کیا اسی کے مثل اللہ نے تفصیلات نبی تفصیلات بتائیں گے نماز کیسے ادا کریں نبی تو بتائیں گے کہا کوئی نماز قائم کرنا ہم لیں گے انہی سے لیکن اس کے مثل نہیں ہے وہ وہاں تو بہت سے چیزیں غلطی ہیں بھی آ سکتی ہیں اس میں کہا اس میں غلطی داخل نہیں ہو پائے گی اس لئے دنیا میں آج تک کسی نے یہ تحقیق نہیں کی کہ اس میں کتنی آیتیں ضعیف ہیں اور کتنی موضوع ہیں یہ کسی نے جرت کی کہ اسے بھی تحقیق کر لیے نا کہ اس میں کتنی ضعیف ہیں کتنی مونکر ہیں کتنی صحیح ہیں کتنی مرفوع ہیں کتنی کچھ نہیں اس کے ہر عرف ٹھیک ہے ساری تحقیق ماں ہو رہی ہے کتنی ضعیف ہیں کتنی صحیح ہیں تو پھر مثل کیسے ہو جائے گا مثل تو آپ کے عمل نے خود ثابت کر دیا کہ مثل نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اس کے مثل نہیں ہے اور کسی جگہ جو یہ نازل ہوا اس کے مثل تم کہیں سے نہیں لاسکتے یہ نہیں کہہ تم نہیں بناسکتے یہ لوگ کہہ سکتے ہیں میں دکھا دوں آپ کو آیت لوگ کہہ سکتے ہیں صاحب وہ بھی رسول اللہ صاحب سے ہم میں نازل ہوا ہم تھوڑے لکھ رہے ہیں حالانکہ اس بات کا تو بہت لمبا جواب ہے لیکن کہا فَتُو بھی سُورَدٍ مِّن مِّسْلِ یہ نہیں کہا کہ تم بنا کر دکھاؤ کہا لاؤ ایک اب یہ لے آئے کہ صاحب یہ ہیں ایک اور ہے اسی قرآن کے مثل لے آئے قرآن کہہ رہا ہے لاؤ نہیں لاسکتے تو اگر لے آئے نا تو لا نہیں سکتے قرآن کہہ رہا ہے تو پھر اس پر تحقیق بھی تو بیٹے کر رہے ہیں کہ جھوٹی تھی ہے سچی تھی خود ہی مان لیا کہ اس کے مثل نہیں ہے اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں تو پھر اللہ کو چھوڑ دیں نا اللہ کے کلام کو اور باقی کہیں سے لا کر دکھا دو اس کے مثل نہیں لا سکھو گے